الحمدللہ رب العالمین مجید والفرقان الحمید وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلام آخر الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان صدق اللہ العظیم قابل صدر اساتذائی کرام اور عزیز طلبہ اکرام آج جو تقریری مسابقہ ہوا اس میں ہماری جو حاضری ہوئی یہ دوسری مرتبہ ہو رہی ہے اس سے پہلے والے مسابقے میں بھی ہم جامعہ کے موقر اساتذائی کرام کے ساتھ ہماری حاضری ہوئی تھی الحمدللہ دونوں مرتبہ کے تقریری مسابقات میں طلبہ نے جو جوش و خروش کا ایک مظاہرہ کیا وہ ہم سب کے لیے ایک قابل دید ہے ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامیابیہ عطا فرمائیں اور ہم سب کو کامیابیوں سے ہم کنار فرمائیں تو عزیز طلبہ اے کرام اللہ رب العزت نے کلام پاک میں جو سورہ رحمان اتاری ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں تمام حیوانوں تمام جانداروں سے انسان کو ممتاز کیا اس کو اشرف المخلوق یعنی حضرت انسان بنایا اور حضرت انسان بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے اسے علمہ البیان سے متصف فرمایا کہ انسان اپنی معافیز ضمیر کو ادا کرے اور جب وہ اپنی معافیز ضمیر کو ادا کرتا ہے تو وہ کامیاب سے کامیاب ترین بن جاتا ہے وہ اپنے خیالات کو اپنے جذبات کو اپنے احساسات کو اپنی زبان کے ذریعے اپنی معافیز ضمیر کے ذریعے وہ عوام کو بیدار کر سکتا ہے اور اسی طرح جو نتنے فتنے ابھی ابر رہے ہیں حضور نے فرمایا تھا کہ آخری دور میں جو پرفتن دور ہوگا تو فتنے دنیا میں اس طرح آئیں گے جس طرح کے پانی دھلان سے نیچے کی طرف تیزی سے اترتا ہے اسی طرح فتنے بھی تیزی سے ابریں گے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو مداری سے اسلامیہ میں انجمن اسلاح الکلام کے جو پروگرام ہوتے ہیں جو مسابقات کا انعقاد کیا جاتا ہے ہم اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے تاکہ آئندہ جو آنے والے فتنے ہیں ہم ان مسابقات کے ذریعے سے ہم ان تقاریر کے ذریعے سے ہم ان انجمن اسلاح الکلام کے ذریعے سے اپنی معافظ ضمیر کو ادا کرنے والے بنیں گے تو پھر آئندہ چل کر ہم یہ جو پر فتن دور میں فتنے ابر رہے ہیں ہم ان کا سدے باب کریں گے اور ہم ان کو کچل کر اس راستے سے ہٹا دیں تو ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جتنے بھی طالبانی اس پروگرام میں حصہ لیا ہیں اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائیں اور اللہ رب العزت تمام اساتیزہ کی نازم مخترم کی تمام قادشوں کو قبول فرمائیں بس اتنا کہہ گر میں اپنی جگہ لیتا ہوں وآخر دعوان اللہ اللہ